موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں میں بہت بہت شکریہ میں نے گزشتہ دنوں بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ نہ صرف یو اے ای میں بلکہ اب پاکستان میں بھی کرونا وائرس کے کیسز ایک مرتبہ پھر سر اٹھا رہے ہیں یعنی وبا ایسے لگتا ہے کہ خاص طور پر یو اے ای میں قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے کچھ ایسی صورتحال پاکستان کے چند علاقوں میں بھی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب حکومت پاکستان یا مختلف صوبائی حکومتوں کو سکول سیل کرنا پڑے بند کرنا پڑے چودہ دن کے لیے خاص طور پر کراچی حیدرباد شکارپور پشاور اور پنجاب کے بعض علاقوں میں اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد سکولوں کو بند کرنا پڑا میں تو پہلی یہ سکت میں نہیں تھا کہ سکولوں کو ان حالات میں کھولا جائے لیکن حکومتوں کی اپنے مرضی ہوتی ہے اپنے معاملات ہوتے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ یو اے ای میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارہ سو اکتیس نئے کیسز سامنے آئے جو کہ ایک ریکارڈ ہے بارہ سو اکتیس کیسز چوبیس گھنٹوں کے دوران سامنے آئے اور دو لوگوں کی اموات ہوئی اور اب وہاں پر جو کل تعداد ہے کرونا وائرس کے کیسز کی وہ ستانویں ہزار سے بڑھ چکی ہے جبکہ مرنے والوں کی تعداد میں یو اے کی بات کر رہا ہوں چار سو چھویس ہو چکی ہے اسی طرح کی صورتحال پاکستان میں بھی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں پر اس وباہ نے اپنے پنجے زیادہ مضبوطی سے نہیں گاڑے یا وہاں پر اتنی زیادہ پاکستان میں اب تک تین لاکھ چودہ ہزار چھ سو سولہ کیسز سامنے آئے ہیں اور پاکستان میں جہاں بھاک ہونے والے افراد کی جو تعداد ہے وہ بتائی گئی ہے چھ ہزار پانچ سو تیرہ جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پاکستان میں اب دیکھئے کہ پاکستان میں چھ سو بتیس کیسز سامنے آئے جبکہ یو اے ای میں بارہ سو اکتیس تقریباً دو گناہ جبکہ پاکستان میں گزشتہ روز جو امواد ہوں ان کی تعداد ہے چھ اب ایسی صورتحال میں آپ دیکھیں کہ یو اے ای کے جو حکمران ہیں یا وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں حکام ہیں ان میں جو تشویش کی جو لہر ہے وہ ایک فطری بات ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب لاک ٹاؤن نہیں کیا جا سکتا یہ خارج امکان ہے لیکن اس بات کی تعویل یہ پیش کی جا رہی ہے وائرس کی کیسز کے بڑھنے کی ایک تو یہ ہے کہ لوگوں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے لوگوں نے آپس میں میل جو بڑھا دیا ہے لوگ جو ہیں وہ گھروں میں پارٹیز کرتے ہیں گھروں میں دعوتے کرتے ہیں لیکن جو اصل صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جب سے یو اے ای میں سکول اور کالجز کو کھولا گیا ہے اس کے بعد کیسز میں اضافہ ایک قدرتی عمر تھا مثال کے طور پر اگر آپ کی کلاس میں ایک بچے کو یا ایک استاد کو وائرس لاحق ہو جاتا ہے تو خطرہ یہ ہے کہ کلاس میں بیٹھے دیگر بیس یا چالیس بچوں کو بھی یہ وائرس ہو سکتا ہے ایک بات یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ شاید وائرس کی جو کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب سکولوں میں کالجز میں جو ٹیسٹ ہے جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب کیسز کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہے لیکن ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو کیسز ہیں یہ شدید نوہیت کے نہیں ہیں جو علامات ہیں وہ زیادہ شدید نہیں ہیں یعنی خطرنات نہیں ہے جان لیوہ نہیں ہے یہ معمولی نوہیت کے کیسز ہیں جب پازیٹیو ہا جاتے ہیں ایک بات اور یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ایسے لوگ جو باہر کے ممالک سے اپنے ساتھ جو ٹیسٹ کروا کے آتے ہیں جو کہ نیگٹیو ہوتا ہے جب ان کا ٹیسٹ دوباری میں دوبارہ کیا جاتا ہے تو وہ ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو کیسز کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے لیکن گزشتہ تقریباً بیس یا بائیس دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ مسلسل جو ہے وہ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے میں یو اے کی بات کر رہا ہوں اور امباد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اب دوسری جانب یو اے کے اندر یا جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابو زبی کی ریاست نے اپنے قوانین کو اتنا سخت کر رکھا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ پوری ریاست ایک کووڈ نائنٹین کا آئیسولیشن وارڈ یا کورنٹین سینٹر بن کر رہ گئی ہے جس سے نا صرف دیگر ممالے جن کو ایکسپیٹس کہتے ہیں ان لوگوں کو مسائل کا سامنے ہیں بلکہ وہاں کے جو امراتی یا جو مستقل رہائشی ہیں جو کہ آلریڈی دوبائی شارجہ اجمان راسل خیمہ میں رہتے ہیں جن کا کاروباری لیندین کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آنا جانا اکثر اگزابی میں رہتا تھا اب وہ بھی گزشتہ چھ سات مہینے سے وہاں پر جانے سے کاثر ہیں یا ان کو جانے کے لیے بڑی تگو دو کرنے پڑتی ہے بڑی مصیبتیں اٹھانا پڑتی ہیں ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ اب یو اے ہی میں مختلف نویت کے مختلف کیٹیگریز کے ویزے دوبارہ کھولنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس کا اعلان میرا ذاتی خیال ہے کہ آئندہ دو ہفتوں تک کر دیا جائے گا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ